دنیا کی دس مہنگی ترین پل دوستو کیا آپ نے کبھی سکوئر شکل کی تربوز دیکھی ہے یا کیا آپ نے کبھی ایسی تربوز کی بارے میں سنا ہے جس کی قیمت تقریباً بارہ ہزار ڈالر ہو دوستو یقیناً آپ نے نہیں سنا ہوگا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے دس ایسی مہنگی پل لائے جن کی قیمت سنکر آپ چونگ جائیں گے تو شروع کرتی ہے اپنا کاؤنڈاؤن نمبر دس بدہ شیپ پیر دوستو یہ ناشپاتی کوئی عام ناشپاتی نہیں ہے جو ہماری باغوں میں موجود ہوتی ہے جس کی دام بہت کم ہوتی ہے لیکن بدہ شیپ کی ناشپتی کا دام سنکر آپ چونگ جائیں گے اس کی ایک ناشپتی کا قیمت تقریباً نو ڈالر ہے یہ ناشپتی بدہ کی شکل کی طرح ہوتی ہے جب درخ پر یہ ناشپتی اگ جاتی ہے تو اسی ایک ایسی سانچی میں بند کیا جاتا ہے جو بدہ شکل کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ پل بدہ شکل کی ہو جاتی ہے یہ زیادہ تر چائنہ میں اگائی جاتی ہے نمبر نو ڈیکوپن سیٹراز دوستو اگر آپ کو سندری کانی کا شوق ہے تو آپ جاپان کا ڈیکوپن سائٹریس کو دیکھیں یہ دنیا کا سب سے سوادش سندرہ ہے لیکن یہ بہت مہنگے ہوتی ہے اس کی چیز سندروں کی قیمت 80 ڈالر ہے یہ نارمل سندری سے توڑی بڑی ہوتی ہے ان کا وزن ایک پاؤنڈ تک ہو سکتا ہے اس پل کی اوپر والی حصی باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے پتلی گوشت کے ساتھ چیننے میں آسان بغیر بیچ کی اور پگلنی والی نرم گوشت کے ساتھ یہ منفرد پل کم تیزابیت کے ساتھ شدید میٹاس کو متعوازن رکھتا ہے ڈیکوپن کی کاشت اندیس سب ہاتر میں جاپان میں کی گئی تھی نمبر آٹھ سنبیکیا کوین سٹرابری دوستو اگر آپ کو بازار میں ملنی والی عام سٹرابری مہنگے لگ رہی ہے تو آپ کو شاید کوین سٹرابری کے بارے میں نہیں پتا یہ دنیا کی سب سے مہنگی سٹرابری ہے یہ جاپان کا سب سے مشہور پل ہے یہ سٹرابری ایک پیکٹ میں قریباً بارہ آدھے ہیں جن کی قیمت تقریباً پچاسی ڈالر ہے یہ سٹرابری ایک خاص طریقی سے اگائی جاتی ہے جس پر بہت محنت ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی مہنگی ہوتی ہے جاپان میں زیادہ تر لوگ اس سٹرابری کو ایک دوسری کو گپٹ کی طور پر بھی دیتی ہے نمبر ساتھ وائٹ جیول سٹرابری دوستو یہ سٹرابری بھی جاپان میں اگائی جاتی ہے اس سٹرابری کا رنگ باہر سے سپید اور ہلکی پنکش ہوتا ہے جبکہ اندر سے اس کا رنگ خالی سپید ہوتا ہے سپید جیول سٹرابری جیسے خوشبو کے ساتھ ناقابل یقین حد تک میٹی ہوتی ہے اس سٹرابری کا سائز عام سٹرابری سے تقریباً تین کنہ زیادہ بڑا ہوتا ہے تاہم یہ بہت مہنگی ہوتی ہے اس ایک سٹرابری کی قیمت تقریباً دس ڈالر ہے نمبر چیز سکوئر وارٹر میلان اگر آپ اپنی پریچ میں دیوہائکل تربوزوں کی اتنی زیادہ جگہ لینے سے مایوس ہو جاتی ہے تو شاید چوکور تربوز ہی اس مشکل مسئلی کا حال ہے لیکن اس کے لئے آپ کو توڑی زیادہ رقم خرچ کرنا ہوگی دوستو چوکور تربوز کو جاپان میں اگائی جاتے ہیں جب یہ تربوز چھوٹی ہوتے ہیں تو ان کو ایک چوکور شیپ میں بند کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ سکوئر کی شکل میں بڑھ جاتا ہے اس ایک تربوز کی قیمت دو سو ڈالر سے آٹھ سو ڈالر کی قریب ہے تاہم اس تربوز کا ذائقہ بلکل دوسری تربوز کی طرح ہوتے ہیں اگر آپ اپنی مہمانوں کی خدمت کیلئے کوئی نیا پل تالاش کر رہی ہے تو آپ اس تربوز کا انتخاب کر سکتے ہیں نمبر پانچ تایانو تماگو مینگوز دوستو جاپان کا تایانو تماگو مینگوز ایک الک قسم کا عام ہے جس ایک عبدالسن بھی کہا جاتا ہے آدھا لال اور آدھا پیلا یہ مخصوص عام بہت لذیذ ہوتی ہے یہ عام عاموں سے ذائقہ دار ہوتی ہے اس عام میں انناس اور ناریل کا حلقہ ساتھ سوات بھی ہوتا ہے اس عام کو جاپان میں گرمی اور صدی کی بیچ میں اگائی جاتی ہے اس عام کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے ایک عام کی قیمت پچاس ڈالر سے دو ہزار ڈالر کی درمیان ہوتا ہے اس عام کا وزن قریب تین سو پچاس گرام ہوتا ہے نمبر چار دین سو کواٹر میلن دوستو دین سو کواٹر میلن جاپان میں اگائی جاتا ہے اور یہ دنیا میں سب سے بڑا تربوز ہے اس ایک تربوز کا وزن تقریباً دس کلو ہوتا ہے یہ تربوز کوئی عام تربوز کی طرح نہیں ہوتا یہ بہت سوادش اور پانی سے برپور ہوتا ہے یہ تربوز کئی دن تک سٹو بھی کیا جا سکتا ہے تاہم یہ تربوز بہت مہنگی ہوتے ہیں اس ایک تربوز کی قیمت ڈائی سو سے ہزار ڈالر کی قریب ہوتا ہے اور یہ صرف جاپان میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں نمبر تین سکائی ایچی ایپل دوستو سکائی ایچی ایپل دنیا کی سب سے بڑی سیبو میں سے ایک ہے جسی آپ ممکنہ طور پر خرید سکتے ہیں جاپان میں اگائی جانی والی ان مہنگی پلو کا تواب تقریبا 15 انچ ہوتا ہے اور ان کا وزن دو پاؤنڈ تک ہو سکتا ہے ایک سکائی ایچی ایپل آپ کو تقریبا 12 ڈالر میں ملے گے یہ سیب اس لئے اتنی مہنگے ہوتے ہیں کیونکہ اس کو اگانی میں بہت محنت درکار ہوتے ہیں یہ دیکھنے میں عام سیبو کی طرح ہوتا ہے لیکن ہی بہت ذائقہ دار ہوتے ہیں سکائی ایچی ایپل کے ہاتھ سے پولین کی جاتے ہیں اور جب وہ استعمال کرنے کے لئے تقریبا تیار ہو جاتے ہیں تو مالک انہیں شید میں ساب کر دے تاکہ پل کو مزید ذائقہ اور خوشبو ملے نمبر دو یوباری مسک میلان دوستو یہ دنیا کا سب سے مہنگا پل ہے یہ نارنجی رنگا خربوزہ دوسری میٹی خربوزوں کا ایک ہائیبرٹ ہے جو جاپان کی یوباری زلی میں کاش کی جاتے ہیں یہ عام پربوزوں سے توڑا پڑا ہوتا ہے یوباری خربوز کا وزن تقریبا دو اشاری پانچ کلوگرام ہوتا ہے یہ خربوز ہموار چلکی کے ساتھ بلکل گول ہوتے ہیں یوباری خربوز کی افسد قیمت پی خربوز تقریبا بارہ ہزار ڈالر ہے لیکن دوزار اندیس میں ایک جوڑا نیلامی میں پینٹالیس ہزار ڈالر میں پروخت ہوا جو کافی مارجن سے دنیا کا مہنگا ترین پل بن گیا یہ خربوزی عوام کی پروخت کیلئے دستیاب نہیں ہوتے اس خربوزی کو عام طور پر چوگن گوست پی سٹیول میں بتوری تقریبا پیش کی جاتے ہیں جو ایک روایتی بود اور تاوس تہوار ہے نمبر ایک ربی رومان گریپس دوستو ربی رومان انگور جاپان میں ہی اگایا جاتا ہے اور یہ دنیا کا سب سے مہنگا انگور ہے اس انگور کو ٹیبل گریپس کی نام سے بی جانا جاتا ہے یہ بڑی انگور پنگ پونگ گین کی سائز میں آتے ہیں جو کی ایک آم انگور سی نمائے طور پر بڑی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتے ہیں ربی رومان انگور کی قیمت ہے رہت انگیز طور پر آٹھ ہزار چال سو ڈالر پی گوچا ہے جسی ای پی بزن قیمت کے لیاسی شاید دنیا کا سب سے مہنگا پل ہے دوستو یہی تھی دنیا کے دس مہنگی ترین پل دوستو آپ دیں ان پلوں میں سے کون سا پل لے گا ہے کمنٹ میں اس کی بارے میں ضرور بتانا اسے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں والسلام